بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزیننگ انفارمیشنل پیئر فارم سے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت یوسفل شیٹ لے کر آئے ہوں کہ ہاو ٹو کلکلیٹ رین کمپلیٹ کنکریٹ اینڈ ایلیویشن قوانٹیٹی اینڈ میٹریلز سیمٹ سینڈ اور کرش تو یہ اس کے اندر یہ پوری اس کی جتنی ٹوٹل قوانٹفیکشن ہوئے گی ساری کی ساری ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کے ایلیویشنز اس کا سارا کچھ آپ نے جس یہ اینڈرین انپوٹ ڈیٹا اس کے اندر آپ نے انپوٹ کرنا ہے ایسے آپ نے ورٹیکل کرف کا ڈیٹا گریڈ وان گریڈ ٹو انٹر کر دینا ہے تو یہ نیچے آپ کے سامنے ٹوٹل اس کی کلکلیٹشن آ جائے گی مین سمری آپ کے پاس ڈرین کی لنٹھ آ جائے گی ٹوٹل ورث آ جائے گی اس کی والز کی ایوریج ہائٹ آ جائے گی اس میں ڈرین کی ایوریج ہائٹ آپ کی پاس آ جائے گی اور ڈرین کی جتنے پینل آپ کے جارے ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں گے ڈرین بیٹ کی سلوپ انوائیڈ لیولز کے سامنے آ جائے گی ڈرین ایکسیویشن ایوریج جو آپ کی ورث ہے گی وہ ادھر آ جائے گی اور ایوریج ہائٹ بھی ادھر آ جائے گی دوسری نمبر کالن کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل ایکسیویشن جتنی آپ کی ایکسیویشن ہوئی ہے کیگوک میٹر کے اندر وہ آ جائے گی ٹوٹل بیک فیل جو ڈرین کی بعد آپ نے بیک فیل کرنی ہے وہ ادھر آ جائے گی لین کنگریڈ کی کونٹیٹی آ جائے گی ٹوٹل بیس سلیب جو آپ کا پاس درین کا بیڈ جا رہا ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی آ جائے گی والز کی کونٹیٹی آ جائے گی اور ٹاپ سلیب کی کنگریڈ کی کونٹیٹی آ جائے گی اسی طرح نیچے آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں سیمنٹ بیکز ہیں آپ کا پاس سینڈ ہے اور کرش تو یہ ٹوٹل کونٹیٹی آپ کے سامنے آپ نے یہ ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے جس تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گی اس کو کیسے کرنا ہے اس کو آگے بتائیں گے اسی طریقے سے نیچے آتے ہیں تھوڑا سا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میٹریٹ کلکولیشن سیمنٹ سینڈ کرش کے لیے یہ ٹیبل ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اس کی ریشو دینی ہے جو آپ کی ایم ٹین ایم ٹوئنٹی ایم تھارٹی کی کنکریٹس رینک اندر دی گئی ہے اس کی ریشو آپ نے دینی ہے تو آگے آپ کے سیمنٹ بیکز سینڈ کرش وغیرہ سارے کلکولیٹ ہو جائیں گے نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی کلکولیشن شیٹ بنائی ہے بیک کلکولیشن شیٹ ہے پینل وائز درین کی جترین بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ ساری پینل وائز ہوتی ہے تو پینل وائز ورکنگ کے ساتھ سے پوری ڈیٹیل ادھر میں نے بنائی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے ساری اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے اس کے بعد جو جو اسی چیزیں ریپیٹ ہونی ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور جو جو اسی ایوریج جس طرح ہماری ٹرینز کی وال اور ایکسیویشن جا رہی ہوتی ہے تو اس کی کلکولیشن ہم نے الاد الاد پینل کے ساتھ سے کرنی ہے باقی چیزیں اسی طریقے سے اس کے سامنے ادھر رہ جائیں گی تو یہ ہمارے پاس پہلی شیٹ تھی اس کے پاس سیکنڈ شیٹ ہے اس کی لیول شیٹ یہ لیول شیٹ ہے ان ورڈ لیولز ہیں اس میں پروفائل لیولز ہیں ڈرین ٹاپ سلیب لیولز ہیں اس کے اندر بیسل بیس سلیب کے لیول ہیں وال ہائٹ اور اس کی ایکسیویشن کے پوری ڈیٹیل ہے یہ پیچھے ڈیٹا یہ جو ہم نے ڈیٹا ادھر انپوٹ کریں گے ادھر سے یہ ڈیٹا آٹومیٹکلی ادھر لے لے گا آپ کو ادھر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو آپ نے جسٹ اسی طریقے سے سٹیشن انٹرویل انپوٹ کرنا ہے تو یہ ادھر آگے سے آپ کے سامنے اس کے سٹیشن آ جائیں گے ادھر آپ کے پاس جو سینٹر لینڈ کے جو کارنیٹس ہوئیں گے آپ کے پاس جو ورٹیکل ڈیٹا آپ دیں گے جو آپ کے ڈرین کے سامنے جا رہا ہے اس کا جی ون جی ٹو کے ساب سے ادھر ایلیویشن کلکلیٹ ہو جائیں گے پیویمنٹ کے سلوپ ادھر آ جائے گی اور ڈرین کا جو ایج کا جس سیڈ پہ آپ کو ڈرین جاری ہوگی اس سیڈ کا آپ کے ادھر ایلیویشن آ جائیں گے اس کے بعد ڈرین انویٹس لیولز کی کلکلیشن ادھر ہو جائے گی آٹومیٹکلی کلکلیشن ہوگی بتاؤں گا میں آگیا آپ کو ڈرین ایکسیویشن اسی طرح ڈرین ٹاپ لیول لین کے ٹاپ لیول ڈرین کے والس کے لیول اور ڈرین کے ٹاپ سلیپ کے لیولز اور ایکسیویشن کا جو ٹاپ لیولز ہیں وہ بھی ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے اور ایکسیویشن کے نیچے ادھر ہائٹ یہ آ جائے گی آپ کے سامنے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈرین کی جو والس کی ہائٹ آئے گی وہ آ جائے گی تو یہ پوری ایک کلکلیٹیڈ شیٹ آئے گی ساری اس کے اندر جسٹ آپ نے ایک یوسفل ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اپنے ڈرین کا ڈیٹا اور ڈرین کا ڈیٹا جو آپ کو ادھر میں نے مین شیٹ کے اوپر ادھر بزایا ہے تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو ان چیزوں کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوئے گی وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ میرا چینل ضرور ادھر سے لنک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے لنک بھی لکھا ہوا ادھر اور یہ اس کو آپ جس ایمیج کو آپ کلک کریں گے تو میرا چینل اوپن ہو جائے گا تو ادھر آپ پہ آگے آتے ہیں ہم تو اس سے پہلے میں آپ کو پاس کچھ دن پہلے میں نے ایک کمپلیٹ ڈرائنگ اس کی سمین آپ کو بنا کے بتائی تھی آپ کے پاس شاپ ڈرائنگ آف کلورس ڈرین اور اس کی تو وہ آپ اس کی ویڈیو آپ جا کے میرے ڈسکرپشن کے لنک دے دوں گا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ادھر ایک لیاؤڈ پلان دیا گیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ پلان چاہیے ہوگا یا پلان نہیں ہے تو آپ کے پاس کونوں کو اس کی ڈریکشن چیز ہوئے گی سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کو روڈ کا ٹیپیکل سیکشن آپ کے پاس جو روڈ کا ٹیپیکل سیکشن ہوئے گا اس کے اندر یہ ڈرین وغیرہ مارکوئی ہوگی جس طرح میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈوں کو پر واق وے ڈرین ہے ادھر سے ڈرین کا آپ کا سینٹر کا ڈسٹنس آپ کے جس سیڈ کو پر ڈرین ہے وہ ڈسٹنس ادھر آئے گا اور ادھر سے آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی کہ یہ ڈرین نے کس لوکیشن کو پر بننا ہے اور اس کی کیا سٹر بیٹ تھا ادھر نمبر کے اوپر ہمارے پاس پلان اینڈ پروفائل اسی پورشن کا جس پرورڈ کو پر ہم بنانا چاہتے ہیں اسے لیے کہ ہمیں اس کا پلان اینڈ پروفائل چاہیے ہوگا پلان پروفائل کے اندر ہمیں اس کے بسکلی ہمیں اس کے یہ الیویشنز وغیرہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے الیویشنز کی پوری ڈیٹیل وٹی کے کرب ہے تو آپ نے یہ والا وٹی کے کرب دینا ہے تو یہ اس کی جو کی شیٹ ہوں گی جتنے جتنے تک آپ کی ڈرین اینڈ جا رہی ہے اس کے بعد شارپ ڈرائنگ کی پوری ڈیٹیل یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے آپ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کی پینلز کی لینٹھ آ رہی ہے اس کے بعد یہ آپ کا پورا ڈرین کا سیکشن جا رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا بیک فیل کا پلان ہے آپ کا جو رینسفورسمنٹ کی ڈیٹیلز وغیرہ وہ ساری اس کے اندر دی گئی ہوتی ہے تو یہ ان پلان کے اندر ہمیں اس سیکشن کے ضرور پڑے گی یہ ہمارے پر ٹیپیکل سیکشن جو ڈرین کوئے گا اور بیک فیل والے سیکشن کی اور آگے سے جو ہمارے پاس پینل جا رہے ہیں ایکسپنشن جائنٹ سے لے کے ایکسپنشن جائنٹ تک اس کی ٹوٹل لیندھ جو ہم ڈرین سائیڈ کو اپر ایکزیکیوٹ کی جاتی ہے وہ اس طرح پینل وائز کی جاتی ہے جو پینل آپ کو ڈرین کے اندر وائٹ کیا گیا ہوتا ہے یا آپ جس کی شاپ ڈرینگ سممنٹ کراتے ہیں اس کے بعد لاسٹ کے اوپر یہ بیک فیل والا سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سیکشن ہمیں اس کی کوئنٹیٹی کے ساب سے اور ان کی چیزوں کے ساب سے ان ڈرینگز کی ہمیں ادھر ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ نمبر ون پہ ہمیں سیوریج کا مینوہ ڈرینیج پلان سیکنڈ نمبر کوئی ٹیپی کا سیکشن اس کے بعد اس کی پلان پروفائلز کی شیٹس اس کے بعد شاپ ڈرینگ ہمارے پاس یا جو ڈرینگ پروائیڈ کی گئی ہے اور اسی طرح بیک فیل کی جو ڈرینگز وغیرہ آپ نے اس کی دی گئی ہوں گی تو یہ ان چیزوں کی ہمیں اس ڈیٹے کے اندر انپوٹ کرنے کے اوپر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ چیزیں آپ نے ادھر سامنے اپنے کھول لینی ہے اپنی ڈرینگ کو ہارڈ شیپ کے اندر تو ادھر سے جسٹ آپ نے ادھر سے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے میں ادھر سے اس ڈیٹے کو ختم کرتا ہوں سارا تو آپ کے سامنے تاکہ میں ایزیلی اس کو میں دوبارہ بلکل پراپرلی طریقے سے انپوٹ کروں تو آپ نے یہ ڈیٹا جیسی آپ انپوٹ کریں گے تو نیچے ساری آپ کی کلپولیشن آ جائیں گی ختم کریں گے تو ساری کلپولیشنز وغیرہ ادھر سے ختم ہو جائیں گے تو آپ سب سے پہلے پر دیکھ رہے ہیں سٹارٹ آف ڈرین اسٹیشن تو آپ نے اس پلان کو اوپن کر لینا ہے دی سکسٹین ہماری ڈرین ہے تھی کہ ڈرین ہماری ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے 0 پلس 040 سے لے کے اور ادھر اینڈ ہو رہی ہے 0 پلس 349.81 تو آپ نے سب سے پہلے اس کی آرڈی انٹریکٹ کر دینی ہے ہمارے پاس 0 پلس 040 سٹارٹ آرڈی ہے آپ نے ادھر 040 والی آرڈی آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد اینڈ آف ڈرین اسٹیشن جو آپ کے ڈرین اینڈ ہو رہا ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کا سٹیشن ہمارے پاس 349.81 بیدر سے آپ نے 349.81 کا سٹیشن آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ آف ڈرین تو یہ جو 040 والا انپوٹ سے لیول آئے گا یہ سب سے پہلے آپ نے دیسے رینگ کو پر سے دیکھ لینا ہے 215.12 تو آپ نے اس کا لیویشن انپوٹ کرنا ہے 215.12 اور اسی طرح آپ نے اینڈ آزٹ photoshop آپ نے اس کا سٹیشن نیچے کر دینا ہے 222.65 کا سٹیشن آپ نے ایدھر اس کا الیویشن آپ نے انپوٹ کر دینا ہے تو یہ آپ نے اس ہی طریقے سے جو رہے ہیں ایدھر سے جو عرصہ بھی ڈرین آپ کی جوزے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اینڈ ہو رہی ہے اپنے پلاند کے ساپ سے اس کی سٹارٹ آرڈی اس کا سٹارٹ انویر لیول اس کی انڈ آرڈی اس کا اند انویر لیول آپ نے اس پلان کے اوپر سے دیکھ کے دینا ہے ادھر آپ کا پاس اگر انوائیڈ لیول وہ نہیں دے رہا آپ کا پاس سلوپ دے رہا ہے آپ اس کی سلوپ کو بھی کر سکتے ہیں تو وہ اس کے متعلق آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر یہ سارا ڈیٹا اسی طرح اس شیٹ کے اوپر آپ نے اس کے الیویشنز اور انوائیڈ لیول آپ نے ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں روڈ سینٹر لیند تو ڈرین آف سیٹ یہ روڈ اس کے آئے ہوای جو ہماری ڈرین جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرین چکل میں دیکھ رہا ہوں گا تو ہمارا پاس یہ ڈرین جا رہی ہے اس کا ڈرین سے لے کے ڈرین کا ایڈ کا آف سیٹ ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ کو کسی ملا گا وہ آپ کو ڈرین کاس سیکشنز کے اوپر سے ملے گا تو سپوز ہمیں میں یہر سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرا پاس ڈسٹنس جا رہا ہے یہ ڈرین کا ڈسٹنس میرے پاس یہ جو بھی ادھر سے جا رہا ہے وہ میں نے ادھر اس کے اندر انپوٹ ادھر سے ٹیپیکل سیکشنز کے اوپر سے دیکھ کے کر دینا ہے تو یہ آپ نے ادھر سے اس کے اوپر کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے اگر ڈسٹس آپ کے پاس واضح ہے لیدہ 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 لکھا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو کلکولیٹ کر لینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں سینٹر میڈی ہے نا میرے پاس تو 3 divided by 2 کروں گا تو 1.5 میرے پاس آ جائے گا اس کے بعد پلس 0.700 ہے آپ نے ادھر 0.7 کر دینا ہے پلس اس کے بعد 720 کا کریج ہوئے 720 کر دینا ہے اور پلس اس کے بعد 2.4 کا شولڈر ہے تو اس کے بعد 2.4 کا شولڈر آپ نے انپوٹ کر دینا تو یہ مپس اس کی جو لیندھ آ جائے گی وہ 11.8 آ جائے گی اس کا چارٹ جو ڈرین کا ہو رہا ہوگا اس سے آگے یہ آپ واقعے دیکھ رہے ہیں تو 11.8 آپ نے اس کا آف سیٹ جو ادھر آ رہا ہوگا 11.8 آپ نے دے دینا ہے کوئی منس پلس آپ نے اس کے ساتھ نہیں لگانا ڈسٹنس دینا ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں f rl تو ڈرین ٹاپ ہائٹ تو یہ اس کے لیے آپ کے پاس جو آپ کے پاس ڈرائنگ ہوئے گی یہ ڈرائنگ اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائنگ ہمارے پاس ہے تو ادھر سے یہ rl آپ کے پاس جا رہا ہے rl سے لے کے یہ اوپر والا جو top ڈرین کا جو ڈسٹنس جا رہا ہے یہ top ڈسٹنس یہ آپ نے ادھر سے انپوٹ کرنا ہے ادھر آپ رینگس اوپر جب اپنی آئیں گے اس کے اوپر ادھر سے آپ کے پاس اس کی پوزی واضح ڈیٹیل ادھر وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کا پاس یہ rl جا رہا ہے روڈ کا فلسٹ لیول روڈ ایج کا جو جا رہا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو بتایا گا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹو ہمارے پر رین کا top ڈسٹنس جا رہا ہے اس کے اندر سے rl سے یہ نیچے تین سنٹی یہ نیچے جا رہا ہے تو آپ نے اسی طرح کلپنیٹر کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے یہ ہمارے پر ٹی جو top ڈسٹنس کی ورث ہے گی پوائنٹ ٹوئنٹی اس میں سے آپ نے پوائنٹ ڈیرو تھری آپ نے منس کر دینا تو پوائنٹ سیونٹین جو ہے ہماری اس روڈ لیول سے رین کا ٹاپ کا جو ڈسٹنس جا رہا جیک ہوا بھی ہو جائے رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر سے اپنے ڈرینکٹر کی اندر دیکھ کے اندمیٹ سے آخر دستنس پوائنٹ سیونٹ یا جو طرح بھی آپ کا پاس آیا ہے آپ نے اس کے اندر دہ دینے ہیں اسی طرح آپ کے پاس دےکھ رہے ہیں ایکسیویشن پر لیولز گیا اس کے لئیے آپ پاس جو ایکسیویشن جو ایکسیویشن پلان ہوئے گا یہ ایکسیویشن پلان ہおچتاک کے اندر دیکھ رہا ہے۔ یہ جب آپ شرب رہے ہیں سمیٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر ورکنگ سپیس کے ساتھ یہ اس کا ایکسیویشن پلان بھی سمیٹ کیا جاتا ہے کہ سارا اس کی سلوپ کے ساتھ سے کہ جو ورکنگ ہم نے کرنی ہے اس کے اندر تو ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کو ایکسیویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے بیک فل کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ایکسیویشن کا جو ڈسٹنس بتایا گیا ہوگا ہے در سے ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرکچر جب آپ پر محدisme کیا رہا ہے اس کے باتم تک ہم نے اس کو ایکسیویٹ بھی کرنا ہے اس کے بعد اس کو بیک فل کرنا ہے یہ یہ repository تک ہم نے اس کو ٹاپ کرکے اس کے بعد اس کو ہم نے ایکسیویٹ کرنا ہے اس کی مختلف підیشن ہوتی ہیں آپ اپنی ٹرنک کے ساب سے جو بھی اس کا ڈسنس بند رہا ہو اگر ای쳐 سے بند رہا ہے تو اپنے اس کا این massage کے ساتھ کر دینا اوپر آپ کو ایکب انجس پیس اگر آپ کا پاس نہیں آری تو آپ کا پاس این نشا چی جا رہا ہے اس اس کا نسل کا لیول لکھ لیل ہے تو ادھر میرے پاس یہ پیویمنٹ جو سٹیکچر ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو سب گریڈ کا جو ٹاپ ہوئے گا ادھر تک ہم نے اس کو فل کر کے اور دوبارہ کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اس کا ٹوٹل یہ آپ نے اس کی ہائیڈ اس کو پلس کر دینا ہے جو پیویمنٹ اسٹیکچر آپ کے پاس آ رہا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ نے ہمارے پاس سوالڈ ویری کورس پوائنٹ زیرو فائیو ہے اسی طرح ہمارے پاس بیس سکورس ہے پوائنٹ زیرو سیون فائیو اس کے بعد ہمارے پاس واٹر باؤنڈ کی تھکنس ہے پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے اور اسی طرح سب بیس پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو اور اس کے بعد سب گریڈ پوائنٹ ساکٹی سانٹی کا تو یہ ہمارے پر ٹوٹل ڈسٹنس آ جائے گا پوائنٹ نائن ڈسٹنس اس کے اندر آپ نے یہ ڈرین کا جو سکشن ہوئے گا اس کی پوری ڈیٹیل آپ نے در سے لینی ہے اس کے اندر آپ کے والز کی بیر تھا آپ کا ٹوٹل ڈسٹنس وغیرہ آپ کی لین کی کنکریٹ آپ کے بیس سیلیپ اپ ڈسلہ کے سارے کچھ اس کے اندر دیا گیا ہوگا تو سب سے پہلے ہیں ڈرین ورت وال ڈوال کہ میں مہ آپ نے اس در دینی ہے اس کو واپنے کیسے دینا ہے یوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈلیوہی منہ 42 ہندرت کی ہے sim یہ آپ نے ایدھا سے اس کو پلاس کرا دینا ہے ب 1.2 ٹو پلس پوائنٹ ٹو تو یہ مپس آ جberg ٹو ہنڈر کی ٹو ہنڈر کی ماری ٹو ہنڈر کی ماری ٹاپ سلیب ہے تو آپ اپنے اپنے درینگ کے ساتھ سے انپوٹ کر دینے ہیں لین کنگریٹ کے تھکنس پائنٹ ہفٹی اپنے ادھر سے اس کے اندر پائنٹ ہفٹی ایڈ کر دینے پائنٹ زیرو فیفٹی یعنی کہ یہ پانچ سینٹی میٹر ہے آپ کے پاس جو بھی ادھر سے آ رہی ہوگی وہ آپ نے کر دینے ہیں مومن کیجئے ٹین سینٹی سے لے کے ٹین سینٹی سے لے کے ٹین سینٹی درمیان میں ہوتی ہے پوجیک کے ساتھ سے اسی ذرا ایکسیویشن ٹاپ ویرت یہ ایکسیویشن کی ٹاپ ویرتھ جی ہے وہ اپنے دہ سے لینی ہے وہ اپنے Üwardے سے اس س کی Within کھنشیڈ ہے آپ نے اسی طریقے سے کگولیٹر کو اこれは ہبن کر لی ہے جو آپ کے سامنے دی گئی ہوں گی آپ نے اس کو دینا ہے یہ 1.7 ہمارے پاس نیجوریابی سینٹی جاری ہے جنگ کی اس کے پوائنٹ 3 پلس پوائنٹ 3 یہ دیمیشن جو 2.03 ہے یہ ہمارے پاس اس کی باٹم کی فکس دیمیشنز ہے تو آپ نے ادھر سے جو باٹم والی دیمیشنز ہوئے گی 2.03 ادھر سے ایڈ کر دینی ہے اسی طریقے سے ٹاو والی کو بھی آپ نے ادھر سے کرپلیٹ کر لینا اس کے سلیب کے ساپ سے تو سپوز میں ادھر کہتا ہوں میرے پاس ادھر سکس میٹر آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے سکس میٹر اس کو پر لکھ دینی ہے ڈرائنگ کے اوپر سے دیکھ کے تو آپ نے یہ ڈیٹے کو آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کوئی اس کے اندر کوئی پرابر والی چیز نہیں یہ سمپل سمپل چیزیں ہیں جس کی پوری ڈیٹیرز آپ نے ادھر اس کے اندر انپوٹ کر لیے تو اس کے بعد آخر میں آپ کے پاس کالم ادھر آ رہا ہے وی آئی ویٹیکل کرو کی کلکولیشنز کے لیے ویٹیکل کرو کی کلکولیشنز ہم نے اس لیے اس کے اندر کے جو ہمارے پر لیوز والز کی جس کی ہائٹ آتی ہے والز کی ہائٹ ویریز کرتی ہے اس کے اندر ٹاپ کی سلیب ہماری فکس ہوئے گی باٹم سلیب فکس ہوئے گی ہماری لین ہماری فکس ہوئے گی لیکن جو درمیان والا سیکشن جا رہا ہوتا ہے جہاں در ہی ایچ سیون ففٹی لکھا ہوا ہے یہ ویریز کرتا ہے کیونکہ یہ انیویڑ لیویلز کے حساب سے آپ کے انیویڑ لیویل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات پلس ہو رہے ہوتے ہیں پرفیل بھی آپ کا پلس ہو رہا ہوتا ہے ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو جو واز کی کلکولیشن ہے یہ اس کے اندر درینکڈہ سب سے اہم جو اس کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے ہم نے اندر ہمیں اس کے ایف آرے ز وغیرہ جو درائنگز کے اندر دیئے گئے ہیں جو ورٹیکل کروز ہوں گے وہ اپنے اس کے اندر دنی ہے یہ میں نے آپ پہلے پتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو ان سے بھی آپ سیگون بناییں گے اس پورشن کے اندر آپ کے پاس جو بھی vertical направ آ رہی ہے. غ��드 آ رہا ہے تو اس سے آگے جو vertical направ ہوگی وہ آپ نے دینے سپوز اگر یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس 00 سے سچارٹ ہو رہا ہے یہ پوری profile sheet اس کے اندر میں پاس ایک vertical направ ہے 2 پلاس 0 پلاس 205 تو اگر یہ میں پاس vertical направ ہے اس کے بیچ undoubtedly range آ رہی ہے next sheet تک میں پاس کوئی vertical curve نہیں آ رہی مجھ سے گرےڈ آ رہا ہے تو اس سے آگے جو مجھ سے گے وہ آپ نا دینے سپس اگر یہ میں آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ میں پاس 00 سے شایٹ ہو رہا ہے یہ پوری کوئی پر فائل شیٹ اس کے اندر میں پاس ایک مجھ سے گوٹ ہے 2 lifts ,0 , 205 یہ اس کے بیوچے رینج آ رہی ہے next شیٹ تک کوئی ورٹیکل کرب نہیں آ رہی end تک یہی سلوپ جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے ایک ورٹیکل کرب آپ کا پاس آ رہی ہوگی وہ آپ نے ایک انپیٹ کر دینا گریڈ وان وہ اس کے ساتھ گریڈ ٹو تو اس کے ساتھ سے یہ آپ کی کلکوریشنز بغیرہ ادھر کر دے گا تو آپ نے اسی طرح ورٹیکل کرف کے اوپر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں وی پی آئی اسٹیشن ہے زیرو پلس ٹو زیرو فائل آپ نے ادھر سے زیرو پلس ٹو زیرو فائل آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا اس کا اسٹیشن اسی طریقے سے اس کا ایلیویشن ہمارے پاس جا رہا ہے so 6534 تو آپ نے ادھرانکر 40 4 کے انٹر کر دینا اس کے بعد ہمارکل کرویشنگی ہیں ورٹیکل کرویشنگ دی گئی ہوتی ہے کروے گ Nie už کو ہمارے پاس دھر اسی طرح ہن ڈی میٹر کو ہوتی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر ہن ڈی میٹر سکتا ہے اسی طرح جی ون تو جانگ جو ہوتا ہے آپ کا ورٹیکل کرویشن سے پہلے جو آ رہا ہوتا ہے وہ جی وان ہوتا ہے ورٹیکل کرویشنگ پہا جو ہوتا ہے وہ آپ کا جی ٹو کلاتا ہے تو ادھر ہم آپ پر جی وان ہے پوائنٹ مینس پوائنٹ وان سکس تو آپ نے ادھر سے مینس پوائنٹ وان سکس آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے ساتھ مینس پوائنٹ وان سکس تو آپ نے یہ انپورٹ کر دینا ہے اس طریقے سے جی ٹو تو جی ٹو جو آپ کے پاس جا رہا ہے یہ وٹی کا کرف سے آگے والا ہوگا یہ جا رہا ہے مینس پوائنٹ زیرو نائن تو آپ نے ادھر سے مینس پوائنٹ زیرو نائن آپ نے کرنا ہے آپ نے اس اس کے ساتھ پرسنٹیج نہیں لگا نہیں پرسنٹیج کی کلکلیشن آگے ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیویمنٹ کی سلوپ پیویمنٹ کی سلوپ آپ کا پاس کیا ہے پیویمنٹ کی سلوپ آپ کا پاس آپ نے ٹیپکل سیکشنز کے اوپر آنے اپنا اور آپ نے یہ دیکھنے یہ سلوپ آپ کی جا رہی ہے یہ جو سلوپ آپ کی جا رہی ہے مایننس лю پرسنٹ کی الدر میں پاس سنٹر لینڈ کی سلوپ جا رہی ہے ادھر سے یہ ڈرینگ کا جو ایج کا لیول ہوئے گا وہ ہم نے ادھر سینٹر لیول سے اس کا ایج لیول ہم نے کلکلیٹ کرنا اگر سینٹر لینڈ کے اوپر ہے تو پھر اس کا آپ نے ڈسنس نہیں انگپوٹ کرنا اس کے اندر تو یہ آپ نے ادھر سے منس 2% ہمارے پاس سلوپ جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی سلوپ منس 2 لگا دینی ہے منس 2.5 ہے 2.5 لگا دینی ہے آپ کے پاس سپر ایڈویشن کی جو سلوپ آ رہی ہے آپ وہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو منس 2 کی سلوپ آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد رینڈ کی پینل کی لینڈ پینل کی لینڈ آپ کے پاس یہ ادھر درینگ کا جو آپ شارپ درینگ اس کے اندر بنائی ہوتی ہے جو ٹیپیکل سیکشن آپ کو رینڈ کا دیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسپنشن جائنٹ سے لے کے ایکسپنشن جائنٹ لگ کی جو لینڈ ہے اس کے ساپ سے آپ نے پینل اس کے بنانے اور اس کے بعد اس کا ایکسپنشن جائنٹ آ گیا ہے اس کے بعد second panel ہو جائے گا تو آپ نے دس سے پینل کی لیندھ انپٹ کر دینا ہے آپ کا پاس 15 میٹر جا رہی ہے آپ نے 15 کر دینا ہے 20 میٹر کا پینل ہے 20 کر دینا ہے 25 25 کر دینا ہے 30 ہے تو آپ نے دس سے 30 میٹر کا پینل انپٹ کر دینا ہے اس کی اس پینل کے لازمی انپٹ کرنا ہے آگے کیونکہ اس کی جو کلکولیشن ہوئے گی وہ نیچے آگے آپ کی پینل وائس اس کی کلکولیشن ساری ڈرین کی ہوتی ہے ایک پینل ڈو پینل تھری اسہ سر آپ سے اس کا پورا ٹیپکس سیکشن ہوتا ہے اس کے رنس فورس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور لیوٹس کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو آپ نے یہ ڈیٹا اسی طریقے سے سالا کا سارا ڈیٹا اس کے اندر انپٹ کر دینا ہے تو بہت میں نے واضح طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ اس کے اندر آپ نے کون کون سی چیزیں انپوٹ کرنی ہے اور کون کون سی ڈرینگ کے اوپر سے آپ نے آکے انپوٹ کرنی ہے تو آپ جیسی یہ سارا ڈیٹا انپوٹ کر دیں گے تو نیچے آپ کی ساری کلکولیشنز ساری آٹومیٹیکلی کلکولیشنز اوپر والے ڈیٹے کے بیعاف کے اوپر جو بھی آپ کے پاس جاری ہوگی ساری اپنا دے گئی ہوگی اس کے ساتھ سے آ جائے گی ڈینگ کی ٹوٹل لینخت ایدھر آپکا پاس آ جائے گی یہ لینھ آڈی وان آڈی ٹو مائنس ایدر فارمولا لگا ہوا ہے جو آپ نے دی تھی وہ ایدھر آپکا پاس سمری میں آ جائے گی ڈین والس کی ہائٹ یہ ڈین والس کی جو ہائٹ آئے گی آپکا پاس یہ آگے اس سے لیور شیٹس کے اوپر سے آئے گی یہ فارمولا ایدھر لگا ہوا ہے سارا یہ range کی average height ادھر آپ کے پاس آ رہی ہے اور ادھر اسی طرح exhibition height دونوں چیزیں ادھر آ رہی ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے پاس drain کی average height بھی ادھر آ جائے گی یہ ادھر سے وال کو جو لینا ہے آپ نے وہ average height لینی ہے باکہ آپ کے پاس ادھر سے fix آئے گا اس کا lean concrete base slab اور top slab وال جو لیں گے وہ average height کو پر لیں گے تو یہ average drain کی جو height آئے گی وہ average height آ جائے گی drain کے total panels آپ نے panels کے لئے ادھر input کر دی تھی وہ distance distance کے ساپ سے automatically ادھر آ جائیں گے 10.3 to 7 panels ہمارسواس بان رہے ہیں ادھر سے اسی طرح drain کے bed کی slope یہ slope کے ادھر formula لگا ہے آپ نے جو level دیا تھا start level and level or divided by اس کا اندھر سے total length جو ہم آپ پر drain کی آئی تھی ادھر سے آپ کے پاس inverse level کی جو bed کی slope ہوئے گی وہ ادھر automatically آ جائے گی اسی طرح drain excavation width جو ہوئے گی یہ آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے top width اور bottom width جو لی تھی دونوں کا mean ہوئے گا اسی طرح average height جو آپ کے پاس آئے گی وہ levels کے ساتھ آئے گی average height کا column یہ ادھر آگے ہے تھوڑا سمیں آگے آپ کو اس کے بتاؤں گا تو یہ ادھر آ جائے گی اسی طرح total exhibition ہمار پاس آ جائے گی انہی ایکسیویشن calculate کرنے کے طریقے کا رہے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو دو طریقے کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ اس کی calculation آپ کیسے کر سکتے backfill کا بھی بتاؤں گا اور اس کی total exhibition کو بھی دو طریقے کے ساتھ average height کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور panel wise بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں اسی طرح total backfill ہے total backfill بھی آپ کے پاس جو آپ کے پاس total quantity آئے گی اس میں سے آپ نے drain کا جو area بان رہا ہوگا جو drain کی quantity بان رہی ہوگی وہ minus کریں گے تو آپ کے پاس backfill کی quantity ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے lean کی quantity آپ کے پاس lean کی quantity total drain width کے ساتھ سے اوپر ہم نے اس کی width دی تھی drain کی total width اس کے بعد lean کا grade کے thickness وغیرہ ہم نے جو دیوی تھی اس کے ساپسے اس نے ورث لینی ہے اور آگے اس کی آپ نے اس کو آپ کے quantities کی calculate کر دینی ہے کیوک میٹر کے اندر اسی طرح base lab کا same to same ادھر formula لگا ہوا ہے آپ نے base lab کی length لینی ہے اس کی آپ نے ورث لینی ہے اوپر اور اسی آگے آپ لے thickness ادھر یہ لگا ہوا سارا formula اسی طرح walls ہے walls کے اوپر اس کی پوری detail میں نے آگے بتائی ہے نیچے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ panel wise میں نے کی ہے کیونکہ walls varies کر رہی ہوتی ہیں exhibition اور wall کے جو quantity ہوئی گئی آپ کی وہ آپ کی panel wise یا average method کے ذریعے ہوئی گی آپ کے پاس fix نہیں ہوئی گی اسی طرح total top slab ہے top slab بھی میں پاس fix ہوتی ہے اس کی width اور height جیدر سے وہ اس کی quantity بھی آپ سمپر اس کی quantity نکال سکتے ہیں اس کے پاس cement bags ہیں cement bags یہ آپ کے پاس total آ رہے ہیں آپ کے پاس لین کے اندر کتنے use ہونے آپ کی واس کے اندر کتنے use ہونے بیس slab کے اندر کتنے use ہونے top slab کے اندر کتنے use ہونے اس کے بعد اس کا sum ہے تو یہ اس کے نیچے اس کی calculation ہوئی ہوئی ہے ساری اسی طریقے سے سینڈ ہے ساری اور یہ crush ہے آپ کے تو یہ جو آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس اس quantity کے guest آ رہی ہیں جو کہ آپ کے پاس total quantity ہے تو آپ نے الاد الاد اس کو کرنا تو آپ نے کیسے کرنا ہے نیچے آپ نے آ جانا material calculation کے لیے تو لین کے لیے جو آپ کے پاس great quantity concrete کا grade دیا گیا ہوگا m10 ہے m5 ہے m7 ہے جو اس کی ratio ہے وہ آپ کی رہنگ کے اندر ادھر دی گئی ہوگی تو آپ نے ادھر سے کر دینا ہے suppose ہے لین کی جو ratio ہے وہ میں پاس 148 ہے تو آپ نے ادھر سے ون سینڈ 4 کر دینا ہے اور اسی طرح crush آپ نے ادھر 8 کر دینا ہے اسی طرح bed concrete کی ratio ہے 1 to 4 کی آپ نے تو سے 1 to اور 4 اس کے اندر input کر دینا ہے جو آپ کا پاس وال کی ratio آ رہی ہے اور جو آپ کا پاس top slab کی ratio آ رہی ہے وہ آپ نے اس کے اندر input کرنی ہے manually input آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل اس کی کوئنٹیٹی اسی طریقے سے آ جائے گی لین کنکریٹ کے اندر جتنے آپ کے سیمنٹ کے بیانگز چاہیے وہ آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے ٹوٹل کوئنٹیٹی ہم نے ادھر اوپر نکالی ہوئی ہے یہ ٹوٹل کوئنٹیٹیز کے ساب سے سارے آئیں گے ساری کلکولیشن ادھر اس کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے اس کے سام آف آپ نے سب سے پہلا کہ سیمنٹ کو کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے ون کر دینا ہے اس کے بعد میں آگئے آپ کو اس کو بتاتا جاتا ہوں ایک ک کیسے کر دینی ہے تو اس اگل ٹو آپ نے کرنا ہے ڈبل بریکٹ لگا دینی ہے سیمنٹ کی ریشیو آپ کے پاس ملٹی پلائیڈ بائی آپ کے پاس ٹوٹل کوانٹیٹی آ جائے گی لین کنگریٹ ہے تو یہ ہم اپس لین کنگریٹ آپ یہ ہم اپنے ٹوٹل کوانٹیٹی آ رہی ہے ملٹی پلائیڈ بائی ہم نے اس کا ویٹ فیکٹر لینا ہے ویٹ فیکٹر ون پوائنٹ فور کا یوز ہوتا ہے کنگریٹ جتنی بھی قسم کی کنگریٹ ہوتی ہیں ادھر سے ویٹ فیکٹر لے لینا ہے اس کے بریکٹ کو آپ نے ادھر سے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے دوائیڈ بائی کرنا ہے اور سم آف ریشو آپ نے کر دینی ہے سم آف ریشو کو ہے ون پلس فور ون پلس ایٹ اس کے آپ نے بریکٹ کو ادھر سے کلوز کر دینا ہے اور ایک بریکٹ کو ٹوٹل کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر اس اس کا ٹوٹل ڈا آ جائے گا جو جو کوائنٹیٹی ہوئے گی ڈینیسٹی کے ساب سے اس کے اندر آپ نے بیکس کو اگر آپ نے نکالنا ہے بیکس کے ساب سے آپ کے پاس جو سیمنٹ والیمز کا بیک کا فیکٹر ہوتا ہے وہ ٹورٹی ایٹ وائنٹ ایٹ ہوتا ہے ترون چودہ سو چالیس کا اس کی ماسفکٹر ہوتا ہے اور ایک سیمنٹ کی بوری کے اندر ففٹی کے جی بیک ہوتا ہے تو آپ نے فورٹین فورٹی ڈیوائیڈڈ بائی ففٹی کا دینا تو یہ آپ کے پاس جو ویلیم آف سومنٹ بیگ آ رہا ہوگا آپ نے اسی طریقے اس ویلیم کو یہ دہر ہے یہ ویلیم آف بیک کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے ملٹیپلائیڈ بائی اس اور اندر سے آپ کو اپنے دریکٹی پوز کر دینا ہے تو یہ آپ کی ٹوٹل لین کے اندر ون فور ایٹ کے ساتھ سے جتنا سومنٹ بیگ آ رہا ہوگا ادھر آ جائے گا ایسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں سینڈ کی کوئنٹیٹی ہے ہے کرش کی کوئنٹیٹی ہے تو سیڈ کی کوئنٹیٹی کے لیے بھی آپ نے ازوکل ٹو کرنا ہے فور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ادھر سے ون پوائنٹ فائی فور اس کا جو ویٹ ڈینسٹی فیکٹر ہے وہ کر دینا ہے اور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے لین کنکریٹ کے ساب سے جو آپ کے پاس ادھر اس کا سی کبک میٹر آ رہا تھا اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ کی سینڈ آ جائے گی لین کی اوپر اسی طریقے سے کرش کو آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ازوکل ٹو کرنا ہے کرش کی ویلیو ملٹیپلائیڈ بائی ون پوائنٹ فائی فور اور اسی طریقے سے ملٹیپلائیڈ بائی آپ کے پاس ٹوٹل جو آپ کے پاس لین کنکریٹ آ رہا تھا اس کو آپ نے دس سے اس کو ساتھ کبک میٹر کو کر دینا ہے تو یہ آپ کی لین کنکریٹ کی ادھر آپ کے پاس اس کی کوئنٹیٹی آ جائے گی کی بک میٹر کے اندر تو اسی طریقے سے یہ آپ باقی بھی سیم تو سیم یہی پراسسس ہے آپ کا بیس سیلیپ کے لیے آپ کا وال کنکریٹ کے لیے آپ کا اور ٹاپ سیلیپ کے لیے تو آپ نے یہ جو کلپلیشن ہے سیمیلیٹ سینٹس کرش کی تو آپ نے اسی طریقے سے کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے جو انپوٹس ریشو ہوئے گی وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد ادھر یہ نیچے آ جائے ہیں یہ کوئنٹیٹی کے کلپلیشنس کے پینل بنے میں ہے پہلا پینل ہمارا ہمارا ہیٹی میٹر کا ہے زیرو پلس زیرو فورٹی سے لے کے سیوینٹی تک جو آپ کی سچارٹ آڈی ہوئے گی ادھر سی آپ کے پینل سچارٹ ہوئیں گے پہلا پینل پینل کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ کی ڈیٹیل دی گئی ہوگی ایکسپینشن جائنٹ سے لے کے ایکسپینشن جائنٹ تک کا جو ڈسٹنس آپ کو ڈیزائنر نے ڈرائنگ کے اندر پروائیڈ کی ہوگا اس کے ساتھ سے آپ نے ادھر اس کی پینل کی لیندھ بنانی ہے اس کے بعد یہ سب سے پہلا ہمارے پاس ایکسیویشن آف ڈرین کا ہے تو ایکسیویشن آف ڈرین ہمارے پاس جو تھی وہ اس کا پینل کے ساتھ سے یہ بیک فیل کے ساتھ سے آپ نے شارٹ ڈرائنگ ورکنگ سپیس کے ساتھ سے سنمنٹ کرانی ہوتی ہے جس کے اندر کے یہ ایکسیویشن ایکسیو ہوتی ہے کہ ہمارا کام کے دوران ہمیں کسی قسم کے پرابلم نہ آئے اس کی شیٹنگز وغیرہ لگ جائے اس کے بعد ایکسیویشن کرنے کے بعد لین اور اس کے سارا ڈرین کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بیک فل ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو اس کی کلپلیشن ہوئے گی ایک پینل کی وہ ایکسیویشن کی ہوئے گی آپ کے پاس پہلا پینل کے تھارٹی میٹر لیندھ ہے زیرو فورٹی سے لے کے سیویٹی تک ایوریج ورس ایوریج ورس والا کالم ہم نے اوپر یہ بنایا تھا ایوریج ورس کے ٹرین کا یہ آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ فور پانٹ زیرو فائیو 우리 ہم نے ایش دھا سے اوپر ٹاپ کے اوپر ٹاپ ورس اور باٹم ورس دونوں لیں تھی تو ایوریج ورس ہا آپ نے ادھر اس کی لگا دینی ہے ایوریج وٹー کر لینا ہے اس کے بعد ایوریج ہائٹ ہے ایوریج ہائٹ آپ نے لینی ہے اس کی ایوریج لے لینے ہی آپ جو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کئی بھی ہیں آپ نے جس سے اس جو کر میں اور یہ Scary لیول شیٹ کے اوپر آ جانا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ان لیول کے حساب سے یہ آگے آپ کے پاس ایوریج ہائٹ ایکسیویشن کے ہائٹ آ رہی ہے اور ادھر ایوریج ہائٹ آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے جو دونوں سیل ہیں پہلے ایک پہلا جو ہمارا پینل ہے زیرو آہ آہ تھاٹی سے لے کے زیرو زیر سی لے کے زیرو تھاٹی تک کا جو آئے گا اس کا آپ نے دونوں اس کی ہائٹس آپ نے ادھر لے لیلی ہے اس کو آپ is equal to کرنا ہے اسی طریقے سے اور عیوریج لے لینی ہے عیوریج آپ نے ادھر لینی ہے اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو is equal to کرنا ہے اور اے وی جی آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ عیوریج آپ کا سامنے آ جائے گا یہ عیوریج آپ نے عیوریج کو در سیلیکٹ کر لینا ہے لیول شیٹ کو پر آ جانا ہے اور پہلا پینل کے دونوں لیولز جو آپ کے پاس زیرو فورٹی اور سیونٹی والے اس کو آپ نے در سی دونوں لیولز کو سیلیکٹ کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ پہلے پینل کی جو آڈلی ہوئے گی زیرو فورٹی سے لے کے سیونٹی تک کی جو ایوریج ہائٹ آ رہی ہوگی وہ ادھر آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے لینٹھ پینل کی جو ہے وہ تھاٹی میٹر کی لینی ہے یہ آپ کے پاس اوپر پینل کی لینٹھ ہی ہے ہمارے پاس اس کے بعد جو اس کی ورث تھی وہ ورث بھی ہم نے ادھر اوپر کی تھی اس کے پاس یہ ہمارے پاس ایوریج ورث تھی فور پوائنٹ زیرو ون تو آپ نے ادھر سے اس کی ویرتھ لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایوریج ہائی لے لینی ہے لیوہ شیٹ کو پر اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس اکلٹو کرنا ہے تھارٹی ملٹی پلائیڈ بائی ایوریج ویرتھ ملٹی پلائیڈ بائی ایوریج ہائی ہے تو آپ کے پاس یہ اس کی قوانٹیٹی آ جائے گی جو کہ پہلے پینل کی ہوئے گی ایٹی فائیو پوائنٹ سیکس فائی زیرو سیکنڈ نمبر کو پر لین کنکریٹ ہے پینل کی لیند ہم آپ پہ تھارٹی میٹر ہے آپ نے تھارٹی ادھر سے لے لینا ہے اوپر جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ اپر تھارٹی میٹر کا پینل اوپر سے یہ تھارٹی میٹر کا پینل آپ نے ادھر لے لینا ہے اس فارمولے کے ساتھ سے تاکہ اوپر آپ کا پینل اگر چینج ہوتا ہے تو یہ ادھر سے اس کی لیندھ بھی چینج ہو جائے اسی لین کنکریٹ کی ویرث ہمارا پاس لین کنکریٹ کی ویرث آپ کے پاس ہم نے ادھر اوپر ایٹا انپوٹ کیا تھا سارا اس کے ساتھ سے آیا ہی ہے تو پوائنٹ ففतی ہی وال سے ایکسچا دونوں سائٹو پر باہر ہوئے گا پوائنٹ ون کی ثکنس ہے گی تو پوائنٹ ون ہی آپ کا دونوں سائٹوں کو اوپر باہر ہوئے گا تو آپ نے اس کی ورث ادھر سے اسی طریقے سے اس کی ورث کو ادھر لین کنگریٹ کو اوپر بنا دینا ہے присп exercises کرنا ہے اور ادھر اوپر totally ون پوائنٹ سکس اوپر بہر بہر ہوئی ہے اور یہ لین کنگریٹ کی ایہ ثکنس ہے پوائنٹ ففتی بلس اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے پوائنٹ سکھا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس لین کی تھکنس آ جائے گی ادھر جو بھی آپ کی ڈرائنگ کے اندر اس کو دیا گیا ہوگا تو اس کے بعد لین کنکریٹ کی جو کنکریٹ کی تھکنس آگی وہ آپ نے لینی ادھر سے آپ نے ایزو کلٹو لے لینا ہے اوپر ہم نے ڈیٹا اس کے بعد انپوٹ کیا ہوا ہے لین کی تھکنس یہ اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے انپوٹ ڈیٹے کے اندر یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ ہمارے پاس ڈرین ٹاپ سلاب ہے ڈرین وال ڈرین بیڈ ڈرین لین کنکریٹ ہے تو یہ پوائنٹ 050 کی تھی آپ نے دس اس کو سلیکٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر اس کی تھکنس آ جائے گی آپ نے دس سے اسی طرح اس کو is equal to کرنا ہے لینٹھ ملٹیپلایڈ بائی لین کنکریٹ کی جو ورث ہے گی ملٹیپلایڈ بائی اس کی تھکنس تو یہ آپ کے پاس ایک پینل کی لین کنکریٹ کی کوئنٹیٹی ادھر آ جائے گی کیوک میٹر کے اندر اسی طریقے سے آپ نے ڈرین کی بیڈ کے تھکنس ہے آپ نے لینٹھ لے لینی ہے ڈرین بیڈ ویرث اوپر ہم نے انپوٹ کی ہوئی ہے اور تھکنس بھی آپ نے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس بیس لیب کی جو تھکنس آ رہی ہے اوپر وہ آپ نے دس سے لے لینی ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر ٹاپ سلاب یہ بیڈ کی تھکنس آپ نے دس سے لے لینی ہے اور نیچے اس کو تینوں کو آپس میں ملٹیپلای کر دینا ہے 30 ملٹیپلایڈ بائی ڈرین ویرث ملٹیپلایڈ بائی ڈرین بیڈ تھکنس تو یہ ہمارے پاس بیڈ کے تھکنس آ جائے گی اس کے بعد یہ ویڈ کی تھکنس ہے ابھی آپ ہی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے جو تھکنس اس کی جو ہائٹ لی یہ ہم نے فکس ادھر سے لی لیکن ڈرین کی جو ویڈ جائیں گی وہ ویریز کریں گی جو ڈرین کی ویڈ جائیں گی وہ ویریز کریں گی ڈیٹے کے ساپ سے تو آپ نے ایدھر اس کی عیوریج ہائٹ لینی ہے اس کی ہ ورسکر لیٹھی , استعمالہ ورسکر ورسکر اف mag Ende کچھہ ان پر تنظر کیندی آجائے گیỗi سان اب ان خلiod کچھ شنگ اے ای ویPS چارنہ Pelہم نے کچھے ان کچھڑے گا estas ب کرنے ورست کسر قندیان اپنے تعبیم کرنے ورسکر نزاز کنت Direct لیوہر Śیٹ کو پر آجائنا ہے اسی طریقے سے ز unreماد 40 اور 070 واری آر ڈی ہوئی گی ان دونوں کو اپنے در سے سیلک کر لینا ہے اس کو سیلک کرنے کے بعد آپ نے انپرٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی ایوریج ہائیڈ آ جائے گی ہیتر سے آپ اس کے ڈیسی میل پیلیسز کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ایوریج ہائیڈ ڈرین کی اوپر آئے گی سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہمارے پاس تھی ایکسیویشن یہ والا فارمیٹ اس کے ایوریج ہائیڈ لیتی اور اس کے بعد ہے جو والز آئیں گی ٹرینگس کی اس کو پر ہم نے اس کی اسی تطرقے سے ہم نے سینٹو سینٹو ورکنگ کرتے ہوئے اور اس کے اوپر ایوریج ہائیڈ ڈرین کی لینی ہی باقی سیکشن جھو آئیں گے ورکی ٹری وطاپ سلیب جو ماں پاس ہوئے گی نیچے آپ کو پاؤس دیکھ رہے ہیں کہ مرپ پاس ڈرین کو بیڈ آئے گا یہ یہ کم پاس ادھر ڈرین کا ٹاپ سلیب آئے گا یہ جو ہے وہ آپ نے فکس ورث کے اوپر کرنی ہے اسی طرح کیسے ڈرین کی جو ہے پینل کی لیندھ آٹی ہے ڈرین کی جو ٹاپ ورث ہے وہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آ جائے گی ٹوٹل ورث ہم نے اپریٹ انپوٹ کی تھی وان پوائنٹ سکس کی وہ آپ نے از ایٹس سیم تو سیم ادر لکھ دینی ہے اور اس کی تھکنس ڈرین کی جو تھکٹس آ رہی تھی امار پاس وہ آپ نے ادھر سے آپ دیکھ کے پوائنٹ ٹوئنٹی کی تھکنس تھی ادھر سے فارمیلے کو ایڈیسٹ کر لینا ہے اور اس اکل ٹو کرنا ہے دس ملٹیپلائیڈ بائی دس ملٹیپلائیڈ بائی دس یہ آپ کے پاس اس کی ٹاپ سلائب کی تھارٹی میٹر کے پینل کی کنکریٹ آ جائے گی ٹاپ سلائب کی تو ابھی آپ اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے سب سے پہلے ایکسیویشن کو کیا پھر لین کنکریٹ کو کیا پھر بیڈ اس کی پھر اس کے والس کی اور اس کے بعد ڈرین کے ٹاپ سلائب کی اس کے اندر یہ دونوں پورشن میں نے ہائی لائٹ کی ہیں جو کہ ہم آپ پاس ایکسیویشن اور درین کی والس کی جو ایوریج ہائٹ آئے گی وہ آپ نے ادھر سے لیول اس کے کرکیٹ کر کے اس سے لینے اس کو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کیسے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس کی ورد سے لے لینی ہے ٹھیک تو یہ آپ کے پاس سب سے پہلا پینل آپ کا اس طرح کیسے بن جائے گا اس کے اندر آپ نے یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے میرے پاس پینل دو چار رہا ہے یہ سیونٹی سے لے کے اس کی آرڈی چینج ہو جائے گی سیونٹی سے لے کے اور ادھر سے اس کو ون ہنڈڈ ٹرک کا پینل ہمارا آ جائے گا اس کے اندر آپ نے ایکسیویشن اور وال وال آپ نے اس کی کلپلیشن الہد الہدہ کرنی ہے اسی طریقے سے پھر ایکسیویشن اور اس کی وال اسی طرح ایکسیویشن اور آگے اس کی وال ان کی پینل وائز آپ نے کلپلیشن الہد الہدہ کرنی ہے کیسے کرنی ہے آپ نے صرف ادھر سے باقی چیزیں آپ کا پاس ڈینڈ کی لینٹ آپ کا پاس پینل آ جائے گی ایوریج ویرث آپ کا پاس اوپر ہم نے کلپلیٹ کی یہ ایوریج ویرث یہ جو اوپر میں نے آپ کے پتہ ہے تھا یہ ایوریج ویرث آ رہی ہے یا اپنے ادھر سے اس کی ویرس کو لے لینا ہے ڈین کی ایوریج ویرس اس کے بعد جو آگئے ہمارے پاس تھا ایوریج ہائیٹ ایوریج ہائیٹ کے اوپر تعلق میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس یہ سیکنڈ نمبر کا پینل جا رہا ہے تو پہلے ہم نے ون اور ٹو لیا تھا آگئے ہم اس کے بعد ٹو اور ٹری کی ایوریج کو ہم ایوریج کو ہم ایوریج سے کریں گے اس کے لیے آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو ایوریج آپ نے ادھر سے ایوریج ایوریج کو دبل کلک کرنا ہے لیوہ شیٹ کو پر آ جانا ہے اور ٹو اور ٹری نمبر سیل کو آپ نے ادھر سے انپوٹ کر کے اس کی ایوریج لگا دینی ہے اسی طریقے سے ڈرین کی ایوریج بھی آپ نے اسی طریقے سے لیندھ ویرث ہے آپ کو پاس ایوریج ہائیٹ آپ نے ادھر سے اس پورشن کی لینی ہے ٹو اور ٹری سیل کی یہ آپ نے اسی طریقے سے لے لینی ہے اس کے اندر اس کے بعد آگے نیکس کو پر آپ نے آ جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کی جو ابھی ایوریج ہائٹ ہوئے گی ایکسیویشن کی بھی اور وال ہائٹ کی وہ آپ نے ادھر سے لیتے جانا ہے آگے ہم نے ون ٹو لیا تھا اپنے ٹو تھری لیا ہے اب تھری فور کو ہم اس کی ایوریج کو ادھر لیں گے تو یہ لیں گے ایوریج تو ہمارے پاس یہ ایوریج آ جائے گی اسی طریقے سے نیکس ہمارے پاس ہے آپ نے ادھر سے اے وی ٹیپ کرنا ہے ایوریج ہم آپ سیکنڈ شیٹ کو پر آ جانا ہے آپ نے ادھر سے اور تری اور فور کا جو جا رہا ہے ادھر سے اس کی ایوریج لے لینی یہ اسی طریقے سے ہی آپ نے ہر پینل کی ایوریج الہدہ الہدہ لینی ہے ایکسیویشن کے لیے اور ڈرینڈ کی واز کے لیے یہ ساری جو بھی آپ کے پاس جتنے پینل بھر رہے ہیں یا آپ کے پاس پینل ایدر بنانے پریں گے سارے اس ان کی کوئنٹیٹیز کو آپ نے ادھر سے الہدہ الہدہ کلکلیٹ کرنا آپ کی کنکریٹ ایکسیویشن پہلا پینل کے اندر لین کی کنکریٹ ڈرینڈ بیڈ کی کنکریٹ وال اور ڈرینڈ کی ٹاپ سلیب کی کلکلیویشن ہم نے ادھر کی تھی تو آپ نے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرینڈ آپ نے والز اور بیڈ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے باقی اگر آپ کی سیم ٹی سیم آئے گی سب کے اس کے ورد سیم ٹی سیم ہے آپ نے ادھر اوپر کلکلیویشن کو اوپر آ جانا ہے سب سے اوپر آپ ہے میں سارے یہ آپ نے کہیں اس کو کرنا ہے آپ نے ادھر سمیس سو ختم کردیں بتا رہتا ہوں آپ اُمن کیوں کو کرنا ہے نیچے آجانا ہےсыл کالکلیوشن پہ پینل کے اوپر ڈرینڈ ایکسیویشن کوCOM ملکبی کا پہل سیکلکل کلک لینا ہے اس کے بعد آپ نے پلس کا سہین پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے آجانا ہے پینل کیونٹ یا اپر پر یہ ایکسیویشن تھی آپ نے اس کو پلس کر دینا ہے اس میں ایکسیویشن آئی تھی اس کی سکس کے اوپر آ جانا ہے ہمارا پہلا کالم یہ تھا اس کے بعد سیون کے اوپر آ جانا ہے آپ نے اس سب کو سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے ادھر سے اس کو پلس کرتے جانا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان کالمز کو آپ نے انڈ تک آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ان کو یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے یس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر ہم آپس ان کی کونٹیٹی آ جائے گی کالم ادھر سے سیلیکٹ ہوئے گے بیک فیل کی کونٹیٹی backfill کی quantity کو ہم نے کیسے نکال لیا backfill کی quantity کے لیے ہم نے drain کی ہمارے پاس ادھر پوری exact جو values ہیں وہ ادھر ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے اس میں سے نکال دینی ہے تو آپ نے is equal to کرنا ہے سب سے پہلے drain کی total length آپ نے اس کے بعد آپ نے multiply by کرنا ہے drain کی total width کو یہ ہمارے پر 1.6 کی width حارتی آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے multiply by کر لینا ہے drain کی average height کو یہ نیچے ہمارے پر drain کی average height ہے اس کو آپ نے ادھر سے کر دینا تو یہ آپ کو پاہ total quantity آ جائے گی drain کی جو کہ drain کی جو concrete کی wall سے لے کے wall تھکی ہو رہی ہے تو ادھر سے آپ نے اس کی دونوں brackets کو ایک bracket آپ نے ادھر لگا دینی ہے ایک bracket آپ نے ادھر لگا دینی ہے اور اس سے start میں آ جانا ہے جو total quantity ہماری drain کی نکلی تھی اس کو آپ نے select کر کے اس میں سے minus آپ نے drain کی quantity نکال لے لیے تو یہ balance آپ کا پاس backfill کی quantity آ جائے گی اس کے بعد لین کی quantity ہے لین کی quantity ہم نے ایک پینل بنائے تھا ہم نے 30 40 میٹر کا پینل بنائے تھا تو پینل ہمارے پر total ادھر آئے تھا 10.327 آپ نے اس کو select کر لینا multiply کرنا ہے نیچے آ جائنا ہے تو یہ لین کنگریٹ تھا 30 میٹر کا پینل تھا اس کی ایک پینل کی کنگریٹ یہ تھی آپ اس کے ساتھ اس کو multiply کر دینا تو یہ آپ کا پاس ادھر 90 26.334 اس کی لین کنگریٹ ادھر آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو میں ادھر سے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ آ جائے لین بیس لیب ہے آپ نے ادھر سے اس کو کرنا ہے وہ ادھر سے آپ نے drain کے total جو پینل جا رہے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے multiply کرنا ہے اور نیچے اس table کے اندر آپ نے جو بیڈ والی جو panel آ رہا تھا ایک پینل کنگریٹ اس کے ساتھ اس کو آپ نے ادھر سے multiply کر دینا ہے یہ 99.139 ہمارے پاس بیس لیب کی کنگریٹ آ جائے گی walls کی کنگریٹ کو آپ نے اسی طریقے سے پلس کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے total excavation کو کیا تھا is equal to panel پہلی وال کی کنگریٹ ہمارے پاس ہی طرح آئی تھی 8.137 اس کے بعد پلس آپ نے کرنا ہے second number کو پر چلا جانے یہ ماں پر second number کا والز کی کنگریٹ تھی آپ نے پلس کر دینا ہے third number اسی طرح four number اور اسی طرح آپ نے نیچے آتا جانا ہے five number کے اوپر اسی طرح آپ نے six number seven number eight nine اور ادھر سے ten اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے انٹر کر جانا ہے تو یہ آپ کے پاس walls کی کنگریٹ سارے پینلز کی کٹھی آ جائے گی اس کے بعد total slab کنگریٹ ہے آپ نے اسی طرح اسیلیکٹ کرنا ہے total panel آپ کے پاس ہے multiplied by آپ نے ادھر اس پہلے ٹیبل کو پر آ جانا ہے یہ top slab ہے 9.6 تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس total ادھر quantity کنگریٹ کیا جائے گی تو ابھی آپ کے پاس یہ جو پینل ادھر آپ لگا دیں گے تو ادھر سے اس کی automatically ادھر سے calculation ساری ہوئی ہے ادھر سے آپ کو میں نے اس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں ادھر سے آپ نے cement bag یا آپ کو پاس total ہم نے ادھر سمری کے اندر لکھنے ہیں تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے lean concrete کے اندر ہمارا پر 90 bags آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پر beds concrete کے اوپر ہمارا پر six twenty eight bags آ رہے ہیں wall concrete کے اوپر ہمارا پر eight twenty seven bags آ رہے ہیں اور top slab کے اوپر nine forty two bags آ رہے ہیں سب کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے پلس کر کے آپ نے enter card دینا آپ کو پاس total bags of numbers آ جائیں گے اس کے پاس send ہے آپ نے is equal to کرنا ہے lean کے آپ نے walls کی آپ نے bed slab کی اور اسی طریقے سے top slab کی انٹر کر دینی ہے اسی طرح is equal to crush lean پلس کرنا ہے آپ نے base slab کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے walls کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی top slab تو یہ total quantities آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ کی آ جائیں گی تو یہ sheet پہلی نمبر کے sheet جو تھی اس کے متعلق آپ کو مکمل طور پر درے میں میں نے brief کر دیا بہت easy useful sheet ہے آپ نے just اس کے اندر سے یہ data input کرنے اس کا data میں نے start میں بکھایا ہے آپ نے بہت دیان سے اس کو دیکھنا ہے یہ آپ نے data input کر دینا ہے تو یہ calculation ہو جائے گی ابھی آتے ہیں ہم اپنی level sheet کے اوپر level sheet کے لیے جو ہمیں basically اس کی پوری calculation کرنی پڑتی ہے اس کی exhibition height اور drain walls کے لیے تو ادھر آپ نے اوپر آنا ہے تو اس کے اندر آپ نے کچھ بھی input نہیں کرنا آپ یہ دیکھیں گے ادھر formula لگا ہوا ہے ادھر سے آپ کے پاس جو پہلی sheet ہوئے گی ادھر سے وہ automatically ان کی جو جو ہمیں requirements ہے وہ آ جائے گی تو یہ level sheet کے لیے start of drain ہے end of drain ہے start of drain inward level ہے end of drain کا inward level ہے اسی طریقے سے road center land کا distance ہے ہمارے پاس ادھر اور drain کی total width ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس total اس کی ورثہ آ رہی تھی اسی طریقے سے drain کی bed کی slow ادھر calculate جو ہم نے پہلے کی تھی وہ ادھر آئی ہوئی ہے اسی طریقے سے frl top کی height ہمارے پاس ادھر ہم نے لے لے نہیں ہے exhibition top level اس کے بعد top slab کی thickness bed slab کی thickness اور lean کی thickness یہ آپ نے ادھر یہ والے tables آپ کے پاس ادھر سے automatically آ جائیں گے اور vertical crop کا data بھی سارا کے سارا ادھر آپ کے پاس automatically آ جائے گا اس کو ہم نے a b c d e f j a1 b1 g h i j k کے نام کے حوالے سے ہم نے اس کو کر دی ایسی طرح vertical crop کا data وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے تو اس کے بعد نیچے آپ نے آ جائنا ہے ادھر سے station input کرنے آپ نے station دینے آپ کے panel length کے ساپ سے جو بھی آ رہے ہیں آپ اس کے ساپ سے جتنا بھی آپ کا panel ہے اس کے ساپ سے آپ ادھر station interval input کر دیں تو نیچے آپ کی ڈز اسی طریقے سے change ہو جائیں گے 0, 40, 70, 100, 30 ڈی میٹر کا یہ سارا پینل بن جائے گا اس کا یہ آپ کا vertical crop کے ساپ سے یہ اوپر پورس کی calculation ہوئی ہوئی ہے اور ادھر اوپر آپ کے پاس اس کی back calculation بھی ہے pcpt point بھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ کو disturb کرنے کی جو سلوپ تھی وہ ہم نے ادھر لی بھی ہے سلوپ ہمارے پاس کونسی تھی ادھر اوپر جب وہ pavement کی سلوپ آ رہی تھی اس اگر آپ نے کرنا ہے اس سلوپ کو آپ نے لے لینا ہے یہ سلوپ آپ کے پاس آ جائے گے ڈیرن edge 11.80 یہ distance دیا تھا 11.80 آپ کو نظر آ رہا یہ انپوٹ کے اندر ہم نے کر دیا تھا 11.80 کا typical section کے حساب سے مرباز جو بھی اس کا data آ رہا تھا وہ انپوٹ کر دیا تھا اس کے بعد ایلیویشن اس distance کے اوپر calculate کرنے یہ آپ نے سینٹر لین کے اوپر سے آنا ہے اس کو پر سینٹر لین کا elevation پلس کرنا سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی اوپر distance divided by 100 کر دینا کیسے کرنا میں آپ بتا دیتا ہوں is equal to یہ level آپ لینا ہے پلس اس کے اندر آپ سے bracket لگا لینا ہے cross slope ملٹیپلائیڈ بائی اوپر distance آ رہا ہے اس کو آپ لگ کر دینا f4 کے ذریعے bracket کو close کر کر دیوائیڈ بائی 100 کر دینا bracket کو در سے close کر دینا ایک bracket ادھر آپ لگا دینا یہ enter کر دینا یہ level آپ پاس آ جائے گا اس جائے رہے 2 minus 1 آپ نے سب سے پہلے پہلا جو level لینا ہے اپنے start in world level آپ نے لے کے اگر 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 دینا ہے second number cell کے اوپر اپنے اگر سے اس اگر سے is equal to کر نا یہ والے level کو اپنے ادھر سے پلس کر دینا اوپر فارمولہ کو اپنے فار پریس کر کے اس کے ساتھ اپنے ڈالور کا sign آپ نے لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ enter کر دینا 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 کلک کریں گے یہ نیچے آپ کے elevation automatically complete ہو جائیں گے اگر drain کے exhibition level ہے exhibition level آپ drain invert level is equal to d منس j اور یہ k کے ساتھ حال ہے j منس k ادھر آپ اس کو j plus k کر دیں آپ اس کو اس کے اندر سے d کے اندر سے j ویلیو جو ہے وہ ہم نے منس کرنی ہے تو آپ نے اس equal to کرنا ہے یہ d ہمار پاس تھا اس equal to آپ کر دی اس اندر ایلیویشن اس کے اندر سے منس ہو جائیں گے یہ آپ پر two and five point four nine کی ویلیو آ جائے گی ادھر سے آپ نے e 12 کو بھی lock کر دینا e 13 کو بھی آپ لگ کر کے enter کر دینا ہے اور ڈبل کلک کر کے نیچے تک اس فارمیلو پر پیسٹ کر دی میں اسی طرح لین کا top level f number cell d minus k تو یہ دی کا والیہ میں لیولز ہیں اور k ہمارے پاس لین کنکریٹ ہے تو آپ نے اسی طرح is equal to d اور minus اس میں سے k t value یہ لین کنکریٹ کو والیہ میں اس کو آپ نے منس کر دینا ہے فور کر کے اس کو لانگ کر دینا ہے تو یہ نیچے آپ پاس اس کے elevation آ جائیں گے اسی طرح drain والز کے top levels ہیں یہ ہمارے پاس ہے g is equal to c plus g اور minus i c ہمارے پاس کیا ہے c ہمارے پاس یہ drain کا frlh level اور g ہمارے پاس ہے جو جو ہمارے table سلاب یہ آئی یہ ہمارے اس کے اندر سے منس کر دینی ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے بنا دینا ہے c plus g کر نیچے آپ نے منس 0.20 i کی سلاب کی تکنیس جو وہ آپ نے منس کر دینی ہے تو یہ آپ پاس ادھر اس کا elevation آ جائے گا اس طرح آپ نے ان دونوں figures کو آپ نے ایفور پریس کر کے اس کو لاک کر دینا اس طرح ڈرین کے top slab level g plus i g ہمار پاس یہ والا جا رہا ہے ڈرین کے wall top level اور i ہمار پاس ڈرین top slab کی thickness جا رہی ہے تو اپنے ادھر سے is equal to کرنا ہے top level c minus h تو c exhibition کو جو level ہے وہ ہمار پاس f rl جو ہمار پر top آرہا تھا اس میں سے ہم نے h minus کرنا ہے h ہمار پاس تھا exhibition top level distance from f rl جو کہ ہمار پاس یہ ادھر میرے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے یہ ہمار پاس top level ہوئے گا اس میں ہم نے design structure اور sub grade ہم نے minus کر دینا اس کی ورث ہم نے input کر دی تھی اس portion کے اندر یہ پاس آئی تھی اس time point 25 تو آپ نے اس طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں اس equal to c اور اس میں سے آپ نے minus یہ thickness جو آپ پاس آرہی ہے یہ آپ نے minus کر دی نہیں ہے اس کو آپ نے f4 کے ذریعے lock کر دی نے اس کے بعد آپ نے دبل click کر اس کو enter تک لے جانا ہے یہ آپ نے سارے levels اس طریقے سے بنا دی ہے اوپر سارا کچھ یہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے بعد exhibition height ہائی ہائی ہماری i minus e ہمار پاس یہ والا cell ہے اور e ہمار پاس drain کا exhibition level تھے یہ top level سے لے اور exhibition level کو minus کریں گے تو اگر ہمار پاس height آجائے is equal to this level minus exhibition level 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 تھا اس کو minus کر دینا ہے اور اس کو سی طریقے سے ڈبل کلک کر کے نیچے تک paste کر دی ڈرین wall height ڈرین wall height آئی گے آپ کی g minus d تو g ہمار پاس ادھر ہے یہ level ڈرین کے top level ڈرین wall top level آرہے ڈرین 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 top level میں سے ہم نیو level minus کرنا ہے تو ادھر اس کی height آ جائے گی تو آپ نے ڈرین کا top جو ہمار پاس walls کے top level آئے تھے ڈرین wall top level اور اس میں سے آپ منس کر دینا invert level کو تو یہ ہمار پاس walls کی height آ جائیں گی اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو walls کی height جس calculation wall top آ رہا ہے level یہ level ہمارا ہوئے گا wall top آ گا اس طریقے سے lean top level ہمارے پاس آ جائے گا اور ادھر یہ exhibition level جو ہوئے گا یہ نیچے ادھر bottom والا جو land جا رہی ہے اس کا elevation آ جائے گا اس طریقے سے drain top slab level ادھر آپ elevation کی height جو ادھر سے varies کرے گی باقی سارا آپ سیم ٹو سیم رہے گا تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ابھی تک سمجھ آگی ہوگی بہت useful ویڈیو ہے اس کے لنک میں آپ کو description کے اندر رہ دوں گا آپ در سے اس کو دیکھ کام کے اندر استعمال کے اندر لے آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ